دوستو عداب میں شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نوری میڈیا ان انٹرٹینمنٹ دھنباد پولیس نے تھکے دار ببلو سنگھ ہتیا کانڈ کے تین مکھے آروپیوں کو گرفتار کیا منوج راجیو اور رامویلاس نام کے ان تین ابیوکتوں کے پاس سے تین ہتیار موبائل اور کچھ پیسے برامد ہوئے ہیں اس مرڈر کیس میں ٹینڈر مینج کرنے والے ایک سنڈیکیٹ پیکٹر کا نام سامنے آ رہا ہے اس گروپ کا حصہ نہ بننے پر ہی تھکے دار ببلو سنگھ کی ہتیا کی گئی ہے آئیے دیکھتے ہیں ایس ایس پی سنجیف کمار نے اس کیس کے بارے میں کیا جانکاری دی دنانگ دو تاریخ کو جوڑا پو کتھانا کے فوس بنگلہ میں ایک ریلوے تھکے دار کی ہتیا ہوئی تھی ببلو سنگھ جنہیں گولی مار کر کے جن کے ہتیا کی گئی تھی کان کا انسندان دل کا جو نتیتو ہے وہ ایس ڈی پیو سندری ابھیشیک اور تھانا پو باری جوڑا پوکر کے دوارہ کیا جا رہا تھا انسندان کے کرم میں جو مکھے تین ابھیوک تھے ان کی گرفتاری کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ تین ہتھیار بنامد ہوئے ہیں ابھی ہم لوگ اس کو 4&6 بھیج رہے ہیں کہ اس ہتھیار سے ہتھیار ہوئی ہے یا نیوے لیکن جس کالیبر کی گولی ملی ہے اسی کالیبر کی گولی سے تھکے دار کی ہتیا کی گئی تھی ابھی تک جو ہتیا کا کارن پتا چلا ہے کہ ریلوے تھکے داری کا یہ معاملہ ہے تھکے داری کو مانیج کرنے کا معاملہ ہے اس میں ایک گروپ پتا جب ہم انسندان کے کرم میں پتا چلا کی ایک گروپ ہے جو سو کال پیکٹر کھالاتا ہے وہ پیکٹ کرواتا ہے یعنی کی جو ڈھیکیداری کو مانیج کر آتا ہے اور جو جتنے بھی ڈھیکیدار تھے وہ اس گروپ سے جڑے ہوئے تھے ایک پرستہ سنڈیگٹ بنایا تھا اسی سنڈیگٹ کے دورہ ساری ڈھیکیداری لی جاتی تھی لیکن یہ جو ببلو سنگھ ہے وہ اس سنڈیگٹ سے اپنے آپ کو نہیں جوڑا تھا اور لوگوں نے کئی بار پریاز بھی کیا تھا اور اسی ساب سے یہ کیونکہ وہ لوگ ایک گروپ بنا کر کے ایک پٹیکولر ٹینڈر کو ہائی ریٹ پہ لے کر کے پھر اس کی بندر بات کرتے تھے پیسے کی یہ اسے جوڑا ہوا نہیں تھا جس کاران سے یہ لو میں ٹینڈر ڈالتا تھا اس کو ٹینڈر مل بھی جاتا تھا پورو میں لوگوں نے کوشش کی تھی 2019 میں بھی ببلو سنگھوں پر ایک پر گولی باری بھی تھی بم چلا تھا اس وقت بھی ان لوگ پکڑے نہیں گئے تھے لیکن ابھی کان کا میٹکولوس دنس انساندھان کرتے ہوئے ہم لوگ نے جو مکھے تین اپرات کرمی تھے منوج کمار راجیو اور رام بلاس یہ تین لوگ پکڑے گئے ہیں جس میں رام بلاس جو ہے وہ آجم کر کر رہنے والا ہے ہماری ٹیم اس انساندھان کے کرم میں بیہار اور یوپی ہر جگہ گئی اور ہمیں یوپی پولیس کا بہت اس میں سپورٹ بھی ملا بعد میں پھر یہ لوگ کو ہم لوگ الگ جگہ سے پکڑے ہم لوگ جب ان کے ان کے بارے میں سارا کھاکا پرابت ہوا جب سارا کچھ پتہ کر لیے تب ہم لوگ ان کی گرفتاری کر پائے ہیں تین ہتھیار ملے ہیں ایک نائن ایمم کا پسٹل ایک سیون پوائنٹ سکس فائیو کا پسٹل اور ایک دیسی کٹا اور کئی گولیاں ملی ہیں ساتھ میں موبائل اور کچھ پیسے ان کے پاس سے ہم لوگوں نے برامت کیا ہے یہ کیا پیشےور اپرادی ہے کیونکہ ان کا ایک ٹپکل ڈول ہے کہ اگر کوئی ٹھیکے دار ان کے تھروں نہیں جاتا ہے تو پہلے یہ دھمکی دیتے ہیں پھر ان کو اگر دھمکی سے نہیں مانا تو اس کے پر بم گولی چلائے جاتا ہے فائنلی اگر نہیں مانا تو تینوں جو لوگ تینوں پکڑے گئے ہیں منوچ کے پاس سے ہم لوگوں نے ہتھیار برامت کیا ہے جس ہتھیار سے گولی چلی ہے اور یہ تینوں گھٹنا سل پہ تھے گھٹنا سل کے ہی آس پاس تھے لوگوں میں پہلے دیکھی کیا دیکھی کر کے پھر اس کے اس کی ہتھیا کی ہے اس کام میں ان اپراد کرمی بھی اور دو اپراد کرمی آہ کا نام سامنے آیا ہے جو شامل ہیں ان کی گرفتاری ابھی نہیں ہوئے لیکن ہتھیا میں یہ لوگ تینوں شامل ہیں ابھی منوچ جو ہے وہ ان لوگ کا مین کانسپیریٹر تھا سب سارا انتجام اسی کے دوارہ کیا گیا تھا اور جو ابھی پکڑا گیا ہے باقی ان لوگ دونوں کا ہائر کیا گیا ہے جو رامویلا سے اس کے اس کی بھا اس کا بھائی بھی یہی رہتا ہے کام کرتا ہے یہاں سے جڑا ہوا ہے ابھی گولی اس نے چلائی تھے جو لوگ گولی چلایا ہے ہم لوگ ابھی آپ کو سامنے سب کچھ نہیں بتا رہے کی کس نے گولی چلائی تھی کیسے گولی چلائی تھی تو وہ انوچ کا لیکن ہاں وہ اپراد کرمی جو تھے اس کے پاس وہی ہتھیاں پر آمد بھائی جو گولی چلا تھا اور ان لوگ گولی چلنے میں شامل تھے سینڈیکٹ یہی ہے جو سینڈیکٹ ہم آپ کو بتائیں سینڈیکٹ انہی لوگ کا ایک گروپ ہے جو اس علاقے میں تھکیداری کرتا ہے ہر ایک اس ٹھیکے داری میں یہ لوگ پیکٹر کے نام سے جانے جاتے ہیں کہ یہ لوگ پیکٹ کراتے ہیں لوگوں کے بیچ میں ٹھیکے داروں کے بیچ میں ٹھیکے دار جو سینڈیکٹ جو چلاتے ہیں اس میں سے کوئی ہے ان تینوں میں رسکے دار ہیں یہ جو منوج ہے منوج سینڈیکٹ یہ ایسا ہے کہ ایک گروپ ہے جو گروپ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بھائی یہ کس کو دینا ہے پانچ ٹھیکے دار ہیں اس میں اس میں اپلائے کرنے والے ہیں تو پانچوں میں سے ایک کو ملے گا باقی چار کو کچھ کٹ مل جائے گا یہ ڈیسائیڈ یہ گروپ کرتا تھا جس میں منوج بہن اپ اس میں ایک ایمپورٹنٹ رولہ جاتا تھا ڈیسائیڈ